دیپک چورسیا گھان ہی ایک ایسا مادیم ہے جو آپ کو شکت رکھ سکتا ہے تو ہم آج شروع کر رہے ہیں ممبئی سے دیش کے آرثی کرا جانی ممبئی جہاں پر گڑے شوٹساو کی دھوم ہے گڑے شوٹساو کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ممبئی میں گھر گھر میں گھڑپتی بپا پدھارتے ہیں اور صدی ونائک کے روپ میں یہ مان لیجی آپ صدی ونائک کے روپ میں ہر گھر میں درشن دیتے ہیں لکمہ نے بالگنگادر تلک جو کی مہان سوٹنسل کا سہنانی چھے انہوں نے ایک سو پچیس سال پہلے ٹھیک ایک سو پچیس سال پہلے اس گڑے شوٹساو کے شروعات کی تھی ان کا پورا کا پورا مقصد تھا کہ دیش جو ہے وہ جاتی دھرم میں نہ بٹے ساماجی کی اقتہ کا سندیج جائے اور خاص کر جاتیوں کا آپس میں ٹکراؤں نہ ہو لیکن ایسا کیوں ہو گیا ہے دوہجار انیس کے چناؤں کے پہلے کہ جاتیوں کا ٹکراؤں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ پولٹیکل پارٹی ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کی راجنیتک ویروڈی نہ ہونے کے باوجود ہونے کے لئے ترس رہی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک دوسرے کے راجنیتک ویروڈی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے پر ایسا گلہ کٹ حملہ کر رہی ہے جس کو ایک گندی پر تس پردہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا ہم اسی بات پر اسی سوال کو لے کر آج آگے بڑھیں گے ہم مہا بحث کریں گے ہمارے ساتھ نواب ملک صاحب نسی کے لیڈر ورش لیڈر اور سپوکس پرسن ہمارے ساتھ حسین دلوائی صاحب ہے جو کی ایم پی اے کانگریس کے میں نے جان بوجھ کے دو الائنس پارٹنر کو ایک ساتھ بٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک کانگریس کے ہے ایک نسی پی کے ہے اور ادھر دوسرا الائنس بیٹھا ہوا ہے راہل شیولے صاحب ہے جو کی ایم پی اے شیو سینہ کے جانے منہ ورش نیتا ہے اور وشواس پاٹھاک جی ہے جو کی بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے سب سے پہلے وشواس جی میں آپ سے شروع کرتا ہوں اور میرا سب سے پہلا سوال کہ آج ہی راہل گاندھی نے آپ پر سب سے بڑا عاروپ لگایا ہے اور ان کا عاروپ یہ ہے کہ ویت منتری ایرون جیٹلی کو سطیفہ دینا چاہیے کیونکہ سنٹر ہال میں انہوں نے ایک ثبوت بھی پیس کیا پی اے پونیا جی کے روپ میں اور کہا کہ ان کو سطیفہ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آن آکتورائز باتچیت کی ویجے مالیا کے ساتھ اور یہ بتائیں وہ اوپر سے ان کو کیا دیش ملیتے تو کیا دیش سے ویجے مالیا کو بھگانے میں آپ کی کوئی سانگارت تھی دیکھیں ایک تو راہل گاندھی جی نے جو آج عاروپ لگایا ہے وہ بے بنیاد ہے اور اس میں پورا چائلش دکھائی دے رہا ہے بات اسی ہے کہ کل جیٹلی جی نے ٹوٹ کر کے اپنے بات کلیفائی کی کہ میں جب راجی سبا میں جا رہا تھا راجی سبا کے ورانڈے میں وہ جو دوسرے راجی سبا میں میں رہے اپنے ملیت میں ویجے ملیت میں وہ ملے اور ملکہ ان سے کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی ستھل کرنا چاہتا بینکوں کے ساتھ میں بینک کرو بھائی ستھل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے آپ بینکوں سے دل کرو بینکوں سے دل کرتے ہیں کہ فائنس مسٹر بھی نہیں کرتا ہے وہ میں نے اتنے کہا ہے اب وہ جیٹلی جی نے اس کو ڈینائن نہیں کیا ہے بات سے یہ پونی جی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے وہ سوئی ہے لیکن ان دونوں پر اس میں سمبھائشن کیا ہو گیا یہ پورا ایک رہا جناندی جی نے بنائی ایک سٹوری ہے سٹوری میں کوئی دم نہیں بچپنا ہے اسے پورا ہم تو اس کو پوری کارے خارج کرتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے اسٹیفہ کا سوال ہے اور یہاں تک ملہ کا سوال ہے ہم ملہ کے بلکل نہیں چھوڑے گے آج آرثر جل میں آرثر وڑ جل میں ممبین میں اس کے آنے کے پوری انتظام ہو گئے بارہ گر پاسٹو کوڑ کا جو انفرسمنٹ ڈائریکٹ نے دعویٰ کیا تھا وہ دل لندن کے کوڑ میں اس کو اکسپ کیا ہے ہم ملہ کو پورا لائیں گے اور اس کو ہم سجائے بلائیں گے رہی بات رہا جاندی جی کی ایک دنیا ایسی حرکت ہے بچکارہ حرکت ہے اسے اندر وی جی کیا راہل گاندی جی بچکارہ حرکت کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ اس طرح کا عروب لگایا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کی جاتے ہیں راہل جی خود بولے کہ میرے بارے میں کچھ بھی کہا جاتا ہے لیکن ایک دہن میں رکھئے کہ یہ بات جو ہوئی وہ سینٹرل ہال میں تھی جس کے کچھ پروپ بھی دکھائے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ جیٹلی صاحب نے اس وقت کیا کہا کیا نہیں کہا کہ ابھی وہ بدل سکتے ہیں لیکن ایک بات دھانے رکھئے کہ دوسرے دن وہ نکل جاتا ہے یہاں سے الیرٹ ہونے کے باوجود بھی اور ایک آدمی نہیں نکل جاتا نیرو مودی نکل جاتا ہے پھر میہون بھائی جس کا بڑی عزت سے یہ کرتے ہیں وہ لکھ کرتے ہیں اپنے پردان منتری کی میہون بھائی کتنی دفعہ وہ لکھ کیا وہ بھاگ جاتا ہے یہ سارا سرکار کی مدد کے سیوہ ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے مجھے بالکل نہیں لگتا اور یہ جو ارثنیٹی جس طرح سے اپنائی جائی ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے کہاں تک وہ جاری ہے گریبوں کے خلاف کیوں جاری ہے بیٹورڈیزم کے بھائی اس کے بارے میں پھر وہ کچھ بھی کرنے سکتے ہیں ابھی بولتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ربیش انکر جی بولے کہ ہاں وہ تو انٹرنیشنل بات ہے یہاں ٹیکسیس جو بڑھاتے ہیں وہ انٹرنیشنل بات ہے ٹیکسیس کیوں نے کم کر سکتے ہیں آج ہے بیرائی کے اوپر وہ یوکیے کی سرکار جب منگون سنگھ جی کی سرکار تھی تب بیرائی کی قیمت سب سے جازہ تھی ایک سے تیس سے ایک سو چوالیس تک ہو گئی تھی تب بھی اتنے بھاؤں نے بڑے اور آگ کیوں بڑے اس میں بھی سرکار نے اس وار ڈیجیل کی بھاؤں بڑھائے نہیں دیکھئے کیونکہ ڈیجیل کی بھاؤں بڑھانے سے منگا ہی بڑھتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے یہ ساری تکلیم دینے کا کام بار بار کہاں گیا ہے بار بار یہ ہو گیا ہے اکمت کیا ہو گیا یہ ایک سالوں کے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے ہر جانے لنچنگ بھی ہو رہا ہے حسین بھائی ملیہ پہ مریادی چرچہ ہے ہمیں لگتا ہے باقی بچیں نہ رکھ کر ہم ملیہ پہ بات کریں یہ بھگوڑوں پہ بات کریں تو بہتر ہوگا اس کے بعد ہم آئیں گے بھیمہ کورے گاؤں پر بھی آئیں گے جاتیوں کے سنگرش پر بھی آئیں گے ان کی کٹی پٹی پر بھی آئیں گے جو کٹی پٹی چلتی رہتی ہیں شیح سینہ پارتی جنتہ پارٹی کی لیکنہ ملک صاحب میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں اس وقت پارٹک صاحب نے مالیہ کے بارے میں یہ سپیشل جیل انہوں نے بنا رکھی ہے آرتر روڈ میں سوال ہے گیا کیسے اب یہ آرون جیٹلی جی کے اوپر آروپ لگا کیوں جو گویل صفائی دے رہے ہیں نرملا سیتا روڈ کے ویبھاگ کے اوپر آروپ لگے گا تو آرون جیٹلی صفائی دیں گے اگر کسی ڈپارٹمنٹ پر سوال اٹھتے ہیں تو وہ منتری سامنے کیوں نہیں آتا سب سے پہلا یہ نیتک سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا جب بھی سوال اٹھتے ہیں کوئی اور آکے ڈیفینڈ کرتا ہے پیٹولیوم پرڈکٹ کوئی دوسرا آکے ڈیفینڈ کرتا ہے سوال یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایمپی سوال اٹھا رہا ہے ویجے ملیہ نے اس پاس ٹروپ سے کہا کہ میں نے جیٹلی صاحب سے کہا تھا کہ میں لنڈن جا رہا ہوں اگر کوئی بھگوڑا گھوشت ہے جس کا لکاؤٹ نوپیس ہے اریس کرنا جانکاری دینا جس طرح سے اس میں گڑھڑی کی گئی بھگانے میں کہیں نہ کہیں سرکار کا آشیروات سرکار کا تھا اس سے موڑ بی جے پی نہیں سکتی یہی سوال مکھے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمپی سوبری منیم سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس نے بھاگنے میں ساہتہ کی یہی تو سب سے بڑا سوال ہے اور اس کے بارے میں بی جی چیب بتائیں کہ کئی سے بھاگ گئے رہو رام راجن جی نے جس طرح سے پارلیمنٹری کمیٹی کی ریپورٹ تیار کی ہے جس پر ترشہ ہوئی دو دن انہوں نے کہا کہ میں نے پردھان منتری جی کو ایک لس دی ہے کہ جو لوگ ڈیفولٹر ہیں اور جو ڈیفولٹر ہیں وہ ہی بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب پردھان منتری جیٹلی جی یہ لس دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بھاگنے کا موقع دے رہے ہیں کیا ہماری مانگ ہے آج کہ رگو رام راجن جی کا جو پتر ہے وہ سارواجینک کیا جائے کن لوگوں کے نام اس میں ہے جو بھاگ گئے ان کے نام تھے اگر بھاگ گئے ان کے نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں بھگانے کا رول ادا کیا ہے اگر نہیں ہے تو سارواجینک چٹی کی جائے بلکھل آپ سے جاننا چاہتے ہیں سارواجینک چٹی کی جانے چاہیے رگو رام راجن کی پہلا اور دوسرا حسین دلوی صاحب آروپ لگا رہے ہیں کہ میہل بھائی میہل بھائی پردار منتری جی بولتے تھے کیا پردار منتری نے کبھی میہل چوکسی کو میہل بھائی کہا ہے کبھی نہیں بھائی کی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے رگو رام راجن کی چٹی کی بات کی ہے رگو رام راجن کے سب چجو باہر آنے چاہیے رگو رام راجن نے یہی کہا کہ پولیسی پیالیسی سونے کے کارن اور گلک تریٹے کے کرجہ کارپوس تو دینے کارن یہ احرق بن گئی ہے انہوں نے دو ہزار بارہ کے آس پاس جو ترجی دیئے تلکوام میں اینڈری سکٹر میں یا مائنس میں وہ پورے خرجی تھے کروڑی کے بیلے دن تھا اس سے جوڈیٹی کی گروہ سوڈیٹی نے دکھایا ہے لیکن وہ پورا ہالو نکلا اور رگو رام راجن نے یہ بھی کہتا کہ پولیسی پیالیسی سکارن یہ ایم پیالیسی برابر حمل نہیں کیا لیا وہ تو ساہی یہی ایم پیالیسی چے اس پہ آپ یہاں سپایی نہیں دے مال سوال ہے کہ رگو رام راجن جی بول رہے ہیں چٹھتھی کیل چٹھی میں جو لوگوں کے نام ہے ہماری جانکاری ہے کہ ملیہ کا نام اس میں ہے ہماری جانکاری ہے جو بھگوڑے ہیں وہ چٹھی میں تھے انہیں بھلا کر بھگانے کا کام ڈاکٹر مانگوان سینگر ہے کہ ان کو لون دو ان کا لون ریسٹکچر کو رہو ہے یعنی وہ ساری چیزیں ہیں جو بھاگے دھگوڑوں کو بھگانے میں بی جے پی کی مکھے بھونکہ ہے اور پیوز گوڑے کو بتا ہے پیوز گوڑے اس بیباد کے نا ہوتے ہوئے وہ بی جے پی کے خجان کی ہے ہماری مانگ ہے کہ آپ لسٹ جاری کریں آپ گریفتار کریں آپ کی سرکار ہیں اگر کوئی سنتار نے پچھلی غلط کام کیا کرو گریفتار ہی کرو مجھے لگتا ہے کہ چٹھی سرکاری کرو اور جو چٹھی میں بھگوڑے ان کے نام ہیں ملیہ نے کیا دیا اس کا حساب تو نیول بھائی نے کیا دیا اس کا حساب تو ہمیں لگتا ہے دو ہزار کروڑ کا دکتر یہ ملیہ کے پیسے سے بنا ہے آپ چٹھی جاری کرو آپ چٹھی جاری کرو آپ چٹھی کو سارواجینک کریے جو پردان منتری کے پاس چٹھی ہے اسے سارواجینک کریے ملیہ کے پیسے سے بی جے پی کا پاریادے بنایا گیا ہے دھگوڑوں سے ہزاروں پردان کے لیے گئے آپ نام جاہر کریے جہاں تک رہا جٹھی جی کے اوپر کا سوال جٹھی جی اس کا جواب دیں گے نام جاہر کریے پاٹھا جی پاٹھا جی جٹھی جاہر کیجئے آپ سارواجینک کریے پاٹھا جی لیکن جٹھی جاہر کرنے میں کیا خرج ہے یا کھروں چوتھ جاہر کریں گے آپ سارواجینک کیجئے رواجینک کی جی بارہ جاہر کو جکھٹھی ہے اور دوو جاہر بارہ نہیں یہ پردان منتری بھوڈی جی کو گوڑورنر صاحب نے چٹھی دیے وہ چٹھی سارواجینک کر دی جی بلکب ہو جائے گی اس سے یہ آج آپ بچن لیجیے وہ بچن لیجیے آپ بچن لیجیے کہ چٹھی جاہیر کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وچن دیں گے آپ وچن دیں گے کیوں چٹی سار وجہ نہیں ہوگی ہمارا کینری نیترو تو سب ڈسی جنے گا میں ردیش کا پروکتہ ہوں میرے وچن دینے سے نہ دینے سے پریشتی بڑھنے لینے والی ہے لیکن جو بھی اس میں غلط ہے اس کے اوپر ایکشن لی جائیں گی اور راہل گاندی جنے جو کہا ہے پر ایکشن جیتی ساتھ دینا پڑے گا پہلا ایکشن جیتی ساتھ دینا پڑے گا یہ بھی کہا گیا کہ دوہجار سے دوہجار آٹھ تک یوپیے گی سرکاتی تب سکتے یادہ بیٹھوں دیے گئے سکتے یادہ انپی از ہوئے دوہجار سے دوہجار آٹھ دینا پڑے گئے جو مرلی منہور جوسی جی کے سفرس کو انہوں نے تیار کی وہ پبلک ڈومین میں آ گئی انہوں نے کہا کہ ایکنومی بوشٹ پہ تھی اور جو بھی لون دیا گیا وہ دوہجار نو تک باقاعدہ واپس آتا رہا بینکوں کا اتی آتما بسواس پروجیک کا ڈیلے ہونا پولیسی ہونے کی باوجود کورٹ کچھری میں معاملے گئے کول بلوک کا معاملہ اٹھ کا جرہ بھرنے دیجئے تو یہ ساری وجہ بنی ہے اس سے ہم کہیں انکار نہیں کرتے کہ اس کارن سے یہ وجہ بنی لیکن لبورہم راجن بول رہے ہیں کہ میں نے ایک لیس بنا کے جو بیڈ لون ہے اس کی ہم نے ایک چٹھی دی تھی اور سفارس کی تھی کہ کاروائی کی جائے ہماری جان کر رہی ہے اس چٹھی میں ملیہ جی ہے میں سوال یہ کہتا ہوں میں سبھی لوگوں کو بغایا دیا اور بھیجے میں نے بغایا چینج کرنے کے لیے سٹیٹ بین کو بتایا کنگ پیسر کا بھی سٹیکسر کرنے کے لیے بتایا سب سینڈر جو ان کا روگ تھا تو سینڈر کرتے دیتا ہوں چٹھی کی بات ہو رہی ہے میں آپ سے بیسک سوال پھولتا ہوں اگر یہ اندرسی چلے نہ چلے اس کے بارے میں اگر پرابلم آتا ہے تو سرکار انٹرمین کرتے ہیں سرکار انٹرمین کرتے ہیں کیونکہ بہائن کا پیسہ اٹھکا ہوا ہوتا ہے بہائن کو لگتا ہے کہ زیادہ پیسہ دیتا ہے تو ٹھیک سرکار کا سوال اس لیے ہے اس وقت فون بینکنگ ہوتی تھی اس وقت کہا جاتا تھا ویجے ملیہ آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ ان کو پیسے دے دو ویجے ملیہ آ رہے ہیں ایک سادمی آ رہے ہیں آپ ان کو لون دے دو بھائی آدمی آ رہے ہیں آپ ان کو لون دے دو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں یہاں کے پیرے ہیں کہ اس سرکار کو ساڑھے چار سال ہو گئے اگر لون دینے میں کسی اس سمیے کے منتری نے کسی نیتا نے کسی پارٹی نے کچھ گلت کیا ہوگا تو ساڑھے چار سال میں کاروائی کر کے ان لوگوں پر جیل ڈالنا چاہیے تھا جو بھگوڑے ہیں ان کو بھاگنے نہ دینا تھا انہیں بھی جیل میں ڈالنا تھا جس کے سفارس پہ پیسہ لے گا انہوں نے لون کو ڈبایا ہے اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے تھے ساڑھے چار سال میں اس سرکار نے کچھ کیا نہیں آج بولنے سے نہیں چلے گا آپ تو بول رہے تھے میں چوکیڈار ہوں چوکیڈار ہے کہ بھاگیڈار اب تو پتا چلنے لگا جب تک لسٹ جاری نہیں کریں گے ہمارا تو کلیر کٹ کہنا ہے کہ وہ ہاتھ ہے اس لسٹ نے تھے ان سے پیسہ بیٹی نے لیا اورڈینس دیر سے نہیں آیا فیجوٹیو والا اورڈینس zoom یہ تو بہت پہلے آ جانا تھا یہ دیر سے نہیں آیا اس کو ساڑھے تین سال آنے میں چلے لگ گئے جبکہ پتا تھا کہ نیرو موڑی بھی ہو کا گیا اویجے مالین بھی ہوا گیا اور جب جب آتی ہے فیجوٹیو کی بات جب آتی ہے تو کونگلین سرکار کوئی بھی اورڈینس پاس نہیں ہونے دیتا ہے اس لیے اس کو سمجھ لگیا لیکن اس آرڈین سنا اس بار تو سمجھتا تھا اس آرڈین سنا اس بار پر سمجھتا تھا کسی کروالے جو بھاگ رہے ہیں گا آپ جانتے ہیں کہ آرڈین س رکار کارکار ہیں اگر کوئی بل پاریت نہ ہو پا ہے تو آرڈینس کے بریے بھی قانون دیش میں لاغو ہوتا ہے بل نہ ہی پاریت ہوا یہ بہانیں باجی نہیں ہو سکتی بل نہیں پاریت ہوا تو آپ دوبارہ اوڈیننس کے جیرے کانون دیش کے اندر لاغو کر سکتے تھے ہمیں لگتا ہے پارلیمنٹری پروسیجر میں سکتے ہیں اور یہ بہانے باجی نہیں چلے بھگوڑے کا سوال ہے آج تک باہر میں 68 ایسے بھگوڑے دعوت سے لے کر سب لوگ باہر ہیں اکانومک آفینڈر 28 لوگ باہر ہیں اس سب لوگ کیا ہماری سرکار کی سمجھے گئے ہیں دیکھو یہ دیش law of land ہے ایک رول ہے پروسیجر ہے بھگوڑے اس کو اندر کر رہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھگوڑے سے پہلے موڈی جی اپنے میمان میں لے گئے تب تک پینڈی کا گھوٹالہ باہر نہیں آیا تھا گھوٹالہ آپ کے سمجھے میں ہو گیا ہے جس پرکار سے آپ نے لیٹر آف کریڈ اس کو باہر باہر دیا رول اور کیا وہ پورا گھوٹا ہے چوکسی رہو اس کے بعد ملیہ رہو سب کو ہم بڑا بڑا بھائی پی ایموں کے ڈیلیگیشن میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو اس کوٹنی ہوتی ہے کیا کیا اس کی گھڑ بڑی ہے اگر ڈیلیگیشن میں بھگوڑے تھے تو بینا اچھا کے چوکسی 2013 میں کسی کے بولے سے بولے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ بی جے پی کے آشیروات سے بھاگے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بی جے پی کاریلے اسی پیسے سے بنا چوکسی جی سونیا گاندی جی کے نجدی کی ہے یہ کہنا ہے چوکسی کوئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی بھائی ایسا پکارا تھا بھائی بھائی پکارتے ہیں سارے ویڈیو ہیں اس کے پر وہاں پر ہے یہ بات ابھی یہ لوگوں کو جھوٹی بات کرنے کی آدھت ہے ایک بات بار بار جھوٹی بولو وہ انہیں پرائیل میریسٹر سے سکھے چوکی دار سے یہ بات سکھے بلکل غلط بات ہے کوئی سوریا جی کا کوئی انڈرسلیس اس طرح کی پرینٹسپ ہوا یا بھائی وغیرہ انہوں نے کبھی کہا نہیں نہیں لیکن ان کا کہنا ہے جب سونیا جیسے لکھتے تو محل چوکسی محل چوکسی جو ہے سونیا گاندی کے پریوار کے قریبی ہے اور ان کے پریوار کے تاہی نجدی کی لوگوں کے فیشن شو میں محل چوکسی کے فیشن شو میں نیرو موڈی کے فیشن شو میں ان کے پریوار کے لوگ جایا کرتے تھے یہ عارف ہے عارف لکھ چکا ہے چاہے لیے ان کو ٹائمی نہیں ہوتا چوکسی صاحب کہاں کہ یہ پہلے پہلی دکھے آپ بھی صاحب بول رہے ہیں چوکسی صاحب بول رہے آپ بھی ایسا ہے کہ کچھ سبھی آدمی ہوتا ہے تو سبھیتا سے ان کے مون سے شرد نکلتے ہیں اسے ایشو بنانے کی ضرورت نہیں لیکن سیو سینا کے لوگ کہاں ہیں ان پہ تو ایک راج تھاکرہ جی بول رہے ہیں کہ بالوالا کتا ہوتا ہے اس کے دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگوڑا کھا ہے پچھ بڑا کھا ہے تو یہ تو بتا ہے یہ کہاں کھڑے ہیں بتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں یہ بتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں شیو سینا پہلے سب سے پہلے انڈیا نیوز کے نئے روپ کے میں آپ دیکھ شب کامنا ہے دیتا ہوں کیا آج گنے جین کی ہے گنے چطورتی اور گنے چطورتی کے شب موقع پہ آپ نے نئے روپ میں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں شیو سینا کی پہلے سے ہی بھومی کا ستھا میں رہنے دو ستھا کے باہر رہنے دو لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے شیو سینا کی بھومی کا رہتی ہے راستھاکڑے جو بول رہے ہیں تو آپ راستھاکڑے جو بولے وہ خود کی اکر ہی بولے ان کی جو خود کی پریشتی اس کے بارے میں آج وہ بول رہے ہیں تو شیو سینا اگر بھاجہ پا کے ساتھ ستھا میں بھی ہے لیکن جہاں پہ بھی لوگوں پہ انہا ہوتا ہے اور اس بھومی کا جو آج جو ایشو آپ نے لیا ہے چوکسی کا لیا ہے نیرو موڈی کا لیا ہے اس میں میں تو بولا دونے دوشے کانگریس کی گورنمنٹ بھی اور بی جی پی کی گورنمنٹ کانگریس کیسے روچ گیا بتاتا ہے اسے یو پی گورنمنٹ کے ٹائم کے سب انٹری کی روچ گیا ہے بی جی پی گورنمنٹ کے ٹائم بھاگ گئے وہ ہم ہے ساتھ میں ان کے لیکن جہاں پہ بھی آپ نے بھی اتنی سی مدد کی ہے بھاگنے میں اتنی سی نہیں ہم نے نہیں مدد کی ہم کبھی بھی مدد نہیں کرتے ہم جہاں پہ بھی انیاء ہوتا ہے لوگوں کے پر لوگوں کو نیائے دلانے کا کام کرتے ستہ میں رہنے کے بعد بھی ہم لوگ جہاں پہ بھی اپوز کرنا ہے لوگوں کو نیائے دلانے کا کام کرتے لوگوں کے پرتی ہماری پوری بھاونہ ہے اور لوگوں کے پرتی ہم کام کرتے آپ لوگوں کے پرتی کام کرتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ان سے کٹی ہے یا بٹی ہے نہیں ہماری کٹی بٹی یہ وہ ہماری اندر کی بات ہے نہیں اندر کی بات کو تو راجنیتی میں باہر آنا چاہی ہے آپ یہ نہیں بول سکتے سلمان گیتہ خان کی طرح کی اندر کی بات ہے ہماری کٹی کہاں پہ جہاں پہ لوگوں کے اندر کی بات ہے وہاں پہ ہماری کٹی ہوتی ہے نہیں بتا رہا بتا رہا اور ہماری بٹی جہاں پہ بھی لوگوں کا کام ہو رہا ہے وکاس ہو رہا ہے مہارشتہ کا وکاس ہو رہا ہے ممبی کا وکاس ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری بڑھتی ہے لیکن جہاں پہ بھی مہاراشتھوں کی جنتہ کے اوپر انیہ ہو رہا ہے کسانوں کے اوپر انیہ ہو رہا ہے سامنے ناغریکوں کے عام آدمی کے اوپر انیہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری کٹی ہے یہ ہماری کٹی ہے میں آپ کو بتا دوں دیپاگیز آپ کو بتا دوں ایسا ہے کہ مہاراشتھ میں سارے پترکار بول رہا ہے کہ امیشہ جی آئے اور ادھو جی کو دھمکا کر چھلے گئے کچھ کاغجاد دکھا ہے بلیک میلنگ کا دھندہ ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے جب تک جب تک چلاؤں نہیں دکھلے رہوں گے تک تک ان کا کبھی نرم پترکار بھی چلتا رہے گا یہ آپ ماتنی کو وہاں پہ تھے ہمیں لگتا ہے جیس دن چھلے یہ آپ یہ سارے انباروں میں یہ سباہ کی تیلی پٹر پٹر یہ سباہ کی تیلی پٹر پٹر یہ دیکھئے یہ آپ بہت سارے بہت سارے لوگوں نے بہارا مٹی میں مہوڑی جی میں اور گھوڑی جی نے بھی پاہر ساب پر دے پیپر دکھا ہے پاہر سب کٹے پاہر کٹے پاہر سب کٹے پاہر سب کٹے پاہر سب کٹے اس کے لئے پاہر ساب کا پورا سکینڈر پاہر سب کٹے پاہر ساب پورا دیش گروہ مان رہا ہے کامے لڑکتا ہے کہ میں نہیں بول رہا میں نہیں بول رہا ہوں یہ سارے تیلی ویزن خبریں چلے آپ کو بولنے میں خبریں چلی تو آپ یہ سوچوں کہ کہیں نہ کہیں پریشر ہے پریشر میں سوچنا اکھر ہوئیہ بدلتے رہتی ہے پہوار صاحب یہ گروہ بول رہے ہیں مودی جی بول رہے ہیں سرد پہوار جی میرے گروہ ہے ادھال جی بھی بولتا ہے گروہ ہے سبھی بیس کے جنہیں لیتا ہے ان کی برشتتہ کو لے کر آپ میڈیا کے بات کے انگوں کو لے کر اگر انہیں گروہ بولتا ہے وہی الیکشن کے پہلے بولتا ہے کہ آدھال جی کا جب چلے کے کارکرم ہوا سبھی پارٹی کے لوگ پڑھن مطری بھی تھے پور پڑھن مطری بھی تھے سبھی راجنیتی کل کے لوگ مودی جی نے کاملے رکھتا ہے ان کی سب سے کارکرم پارٹی چلے آدھال کرنا چاہیے راؤل بھائی ہم آگے آئیں گے اور بات کریں گے کہ ایسا کیا کارن ہے کہ بھیما کوری گاؤ جیسے انساء ہو رہی ہے ایسا کیا کارن ہے کہ مراتھا جاتی جو ہے وہ آندولن پر اُتری ہوئی ہے ایسا کیا کارن ہے کہ کسان لوگ یہاں پر سنگرش کر رہے ہیں یہاں پر آندولن کر رہے ہیں مہاراستہ کی یہ پرستی کیوں ہے جو کموں پیش پورے دیش کی پرستیتیاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد ٹونائٹ ویڈیپاکشو رسیہ میں آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے ہم اس وقت حضرت رہے ہیں ممبئی سے اور ممبئی سے ہم شروعات کر رہے ہیں دوہجار انیس کے قصہ کورسی کا پی ایم کون کی اور آج یہ شروعات ہے اور ہمارے ساتھ ہے حسین دلوئی صاحب جو کی ممبر پارلیمنٹ ہے کانگریس کے نواب ملک صاحب جو کی انسی پی کے پر راکتہ ہے راہل صاحب جو کی ایم پی اے شیف سینہ کے اور ساتھ ہی ساتھ ویشوارٹ کارڈک جی جو کی سپوکس پرسن ہے بھارتی جنتا پاٹی کے راہل جی ایک چیز جانا چاہتا ہوں آج میں صدی بنائک جا رہا تھا اور جاتے جاتے ایک رستے میں ایک بورڈ لگا تھا بورڈ میں لکھا تھا پیٹرول اتنے روپے بیزل اتنے روپے کیا یہی اچھے دن اور نیچے لکھا تھا شیف سینہ اچھے دن نہیں ہے تو آپ باہر آئیے نا پہلے تو آپ کی سرکار ہے آپ کو ٹیکس گھٹا نہ کیے آپ ٹیکس گھٹا ہی نہیں رہے آپ خالی اندولن کر رہے ہیں وہ srکارک کے دباہ اور لانے کا پورا پریاز کر رہے ہیں اسمبلی میں چھیپ منسٹر سے بھی ہمارے سب جتنے بھی کیبنسٹ رہو بات کر رہے ہیں اسمبلی میں میں بھی ہمارے ملے پورا آواز اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی جتنے ہمارے ممبر پارلیمنٹ وہ آواز اٹھاتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی آواز اٹھانے ہیں وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں اور پہلی بار لیکن آواز سنی نہیں جانے گی سنی جائے گی سنی جائے گی سنی جائے گی پاس سال بار نہیں پاس سال نہیں ابھی سننا ہی پڑے گا سننا ہی پڑے گا سنیں گے نہیں تو ان کو بھی لوگوں ان کی جگہ دکھائیں گے تو شہوسانا جو آکرمک بھومی کا ہے شہوسانا ہر بھار اپنی بھومی کا سرکار کے سامنے بھی رکھتی ہے اور لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اچھے دن آ گئے ہے آپکو آپ ہی خود بتائیے لیں نہیں لیں آپ ہی خود بتائیے مجھ سے مات پوچھیں نا سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا ہے سوال کا جواب ہوتا ہے پremeقرکار کا کام سوال پوچھنا ہے guarantee کا سوال کا جواب دینا ہے اچھے دن آگا ہے کیا؟ اچھے دن اس شب ایک مزاک بن گیا ہے اور اس کا مزاک بھارتی جنتا پارٹی کے ویشتر نتابی کرتے کوئی اس کو جملہ کہتے کوئی بولتے ہماری گلتی ہے تو ایک مزاک بن گیا ہے اور لوگوں کا ایک مزاک بنایا ہوا ہے اچھے دن کے سپنے دکھا کے کٹی ہے آپ کے ابھی بھی دیکھیں آپ کے بھرہے اچھے دن مزاک ہے بتائی اچھے دن مزاک ہے کیا؟ میں انڈیا نے اس سے بھی درشکوں کو بدائی دنا چاہتا ہوں آپ نے جو آج سے لکھ دیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس لکھ کے دورہ آپ کو اور اچھا کیار کو بھی لے جا آپ کی امتی ہوگی رہی بھا اچھی دن کی وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہے اس لیے ہم وہ جوڑی کہتے ہم سن لیتے ہیں جاتے پیٹو ڈیجل کا سوال ہے پر یہ کہ خود کو بڑے بھائی بولتے ہیں میں جنتاں دیکھ رہی کون چھوٹا بڑا ہے جس کی عمر بڑی ہے وہ بڑا ہوتا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ بھاجپا کے ایم پی کم تھے اور شوشنا کے ایم پی اور امیلے زیادہ تھے آج وقت ایسا ہے تو آگے میں بھاجپا ان کو بتائے گا کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے اور پارٹی کے حساب سے دیکھا تو سب سے زیادہ پچاس سال سے زیادہ سیوشنا ہی پارٹی ہے اس کے بعد بھاجپا کا نرمان ہویا ہے پچاس سال کے بعد بھاجپا کے لیے سمیت ہے چھوٹے بھائی ہمارے ہم اس کے پر ٹپل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ پیٹو ڈیجل کا سوال ہے مجھے یہ بتائی وشواز بھائی میں ایک سوالی سپلیمنٹری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا سا کیوں ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ دام پیٹرول اور ڈیزل کے محمد ہیں دیکھیں شروع سے ایک کلشک ہے پیٹرول ڈیزل کا مہارشتہ میں پیٹرول ڈیزل کے دام زیادہ رہے ہیں اس بار جو دام برگ ہے اس کے لیے بھارتے جن کا پاتے کر کے ہم لوگ بھی چنٹی تھے لیکن یہ تیمپریلی فیز ہے چنٹا چنٹا کے سوال ہوتی ہے دولر کے اجنس روپے جو لڑک رہا ہے اور پرتی بارل جو لیت بڑھ رہا ہے ڈالر کا دونوں ملا کے ڈبل ایپٹرول ایک تیمپریلی فیز ہے امریکہ کا جو ایران کے اوپر کرتے ہیں یہ بھی تیمپریلی سے بولتے ہیں حسین درلیس آگٹی پارٹی یہ بھی تیمپریلی سے بولتے ہیں یہ ہم بھی کر سکتے ہیں 2006 میں 2006 میں ان کے جو پردان مطری تھے ارثہ مطری تھے ارثہ شاکری ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ہم بھی کر سکتے ہیں انہوں نے آئل بانس نکالا انہوں نے سبسیڈ بھی اور ہم پیٹرل کی دام کم رکھے اسے دکھا ہے لیکن ان کے دو لاکھ کروڑ کا بھکتا ہم نے کیا دو 2014 میں آکے تو یہ پاپولیسٹ میزر لینا پاپولی کی جیمزلیں کی گیا پاپولی کی جیمزلیں کی گیا ممبی کے لئے ممبی کے لئے پرپوزل ہم نے دو تین دن سے ہم نے ورکنگ کیا ہوا ہے ممبی میں اس کے پہلے ممبی میں یہاں پہ کروڈ آئل بنتا ہے کروڈ آئل بن کے پیٹرل ڈیزل بنا کے یہاں سے باہر سٹیٹ میں اور کنٹری میں پورا جاتا ہے پہلے کروڈ آئل پہ یہاں پہ اوکٹرہ لگتا ہے 0.5% سے 4% سے تو ممبی مکمل کوپرشن سے اس کو 5000 کروڑ تک ریویو نہیں ملتا تھا لیکن جی ایسٹ یانے کے بات کروڈ آئل کا جو اپٹرہ کانسل کیا یعنی کے وہ 5000 کروڑ کی بچت ہو گئی کروڈ آئل کے اوپر تو وہ پیسہ کہا جاتا ہے یہ کاملے 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 جو ممبی کے جو لوگ انکو اس کو بینیفید ملنا چاہیے دیپاکی جو 5000 کروڑ کی جو ریکاوری تھی وہ سیلنگ میں لیتے تھے اور ابھی بھی وہی سیلنگ میں لے رہے تو ابھی ہمارا آپ نے سوال پوچھا کہ دیش میں سب سے مہنگا پیٹرول مہاراست اور ممبی میں پیٹرول اور ڈیزل دو نو دو نو پربنی میں تو سب سے دیش میں جیدہ ہے ممبی میں جیدہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بھارت میں ہے اب دیکھ لیجئے پورانے سب سے زیادہ بھارت میں ہے پورانے آکڑے دیتے ہیں ہماری جب سرکار تھی ہم پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی لے رہے تھے نو روپے پرتی لیٹر یہ سرکار لے رہی ہے انیس روپے پہنٹالیس پیسے پرتی لیٹر دیزل پہ ہماری ایکسائز ڈیوٹی تین روپے تھی ان کی پندرہ روپے ہے اور مہاراست میں آپ کو تاجیب ہوگا کہ مہاراست میں سوخہ تھا دو آزار چودہ تک سوخے کا دو روپے پرتی لیٹر سیس ہے تین سال سے سوخہ سمارتھ ہو گیا سوخے کے نام پہ پیسہ ہو سولا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ پانسو میٹر روڈ سے جو ہے جو ہمارا سیس مہاراستر میں سے کوئی بھی نہیں گھرک جو ہمارا سیس مہاراستر میں سے جو ہمارا سیس مہاراستر ہے آپ جرا بولنے دیجئے شراب کو لے کر ہمارے شراب کی پانسو میٹر کی دکانی بند ہو گئی تو ہمارے کھجانے میں کمی آ جائے گی تو جو شراب نہیں پیتے ہیں ان کے اوپر ایک روڈ پرتی لیٹر پورے مہاراستر میں سیس لگا دیا ڈیجل پیٹرول پہ سپریم کورٹ نے بین لفٹ کر لیا دکانیں کھل گئی پھر بھی جو شراب نہیں پیتا ہے ان سے بھی شراب کا ٹیکس حصولہ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پوری طرح سے سیو سینہ بول رہی ہے کہ ایسے ہوگا جی ایس ٹی کا ہمیں لگتا ہے ڈیجل اور پیٹرول کی نام پر لوٹ ہے اور دو لکھ کروڑ کے اگر بانڈ تھے تو آپ نے گیارہ لاکھ کروڑ روپے تو وصول لیا نا کر کے روپ میں اگر گیارہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے وصولہ اور دو لکھ بھر دیا تو نو لکھ تو آپ نے زیادہ وصولہ ہے ہمیں لگتا ہے سرکار جنتہ کا تیل نکال رہی ہے اور یہ سرکار تو یہاں تک بول رہی ہے کہ اسی روپے کا ڈالر ہو جائے گا مہارات کی سرکار ہیلکوپٹر خریدی میں جو بجٹری پروویزن کر رہی ہے وہ اسی روپے ڈالر کے حساب سے انہوں نے سرکولر نکالا ہے پینک کریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں لگتا ہے سارا کھیل تیل کا جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو مدد کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا پرائیویٹ جو پیٹرول پم تھے ہمارے جامانے ہیں بند ہو گئے مارکیٹ کے حوالے ڈیزل پیٹرول کو کیا گیا تاکہ پرائیویٹ جو پیٹرول پم ہے وہ جندہ ہو جائے کچھ لال رنگ میں جندہ ہو گئے کچھ ہرے رنگ میں جندہ ہو گئے کچھ نیلے رنگ میں جندہ ہو گئے اور جو مودی جی کے دوست ہیں نا سوٹ بوٹ والے ان کو بھی اس کا لام مل رہا ہے صرف سرکار نہیں لٹ رہی ہے کچھ اور بھی نیجی پلیئر ہیں وہ بھی لٹ رہے ہیں دیس کو مجھے ایک بہت دائیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ لیے سب سے اوپا دام ہے ممبئی میں پیٹرول و ڈیزل کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیش کے برابر ہو جائے اتنے اچھے کیوں بلکل ہو سکتا ہے اور مہاراستر نے چھے آٹھ میں پہلے مہاراستر میں پیٹرول و ڈیزل کے دام کن کیے موجی سرکار نے بھی دو روپے سے ڈیزل کے دام کن کیے تھے وہ بلکل ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے جو ہمارا وکاس کا منتر چل رہا ہے جو دیولرمنٹ چل رہا ہے گروبل ریسے چکرانے کے باوجودی سارے ساتھ پرسنٹ ہمارا بے گیلی پی چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے وہ پیسہ پورا اوڈے جا رہا ہے ممبہ بہنے گیارہ لاک کے بات کی ایک دو صحیح بات ہے لیکن اس کا ہم نے کیا کیا وہ بھی سمجھ لیجی وہ پورا وکاس نہیں جائے دو لاک کے اپنے بوانس کیا ہے تو انفرسکچر ہے ریلویز ہے الیٹری سیڈی کا کنیشن جہرگر میں جا رہا ہے گیارہ لاکھ جو ہم نے کمیا تھا پورا گیارہ لاکھ جندھن کے مادم سے لوگوں سے پہوچا ہے اس میں سے 85% کس نے کھایا نہیں ہے لوگوں کو وکاس دکھا ہے اس لئے آج ہم 21 راجیوں میں ہماری سرکاہ ہے لوگ چھوٹے چھوٹے الیکشن میں ہم کی چھونکے دے رہے کیونکہ لوگوں کو جی ابھی یہاں بول رہے ہیں کہ ہم نے گھر گھر میں بجلی دی میرے بھائی چھے لاکھ پچیس ہیار گاؤں تھے چھے لاکھ سات ہیار گاؤں میں بجلی پہنچی تھی اٹھرہ آزار پہتا اٹھرہ آزار آپ نے کر دیا تو چھے لاکھ سات ہیار کی ہم لوگوں نے کیا ہو بکاس نہیں تھا آپ کر رہے ہیں کہ انفرسکر میں جا رہا ہے پیسا گیارہ سنی آپ گھرے مہارہ آزار پہتا ہے یہ مہارہ آزار پہتا ہے پورا پیسا روڈ کے دیکھے داروں ایڈوانس دے کر وہ سات لاکھ کروڑ روپے کا جو حساب ہے وہ گھٹکری موڈل کیا ہے یہ پورا مہارہ آزار جانتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں کس طرح سے روڈ اور انفرسٹریکچر کے نام پر موبیلائیزیشن اور ایڈوانس ایڈوانس کونٹریبیوشن یہ جو کھیل ہے دے دو بیس ٹکا لے لو ہمیں لگتا ہے دیشن یہ جو کھٹکری موڈل ہے پھرا مہارہ جانتا ہے اور دیشن کو کیا ہم پتائیں گے انفرسٹریکچر میں کیسے دے دو پیسے لے لو سرکار تھی لیکن دیولپنٹی پہنچا دیں گے آروپ پیسا کھانے کے لئے آروپ پہنچا کھانے کے لئے یہ سرکار تھی جب پہنچ میں انہوں نے پہنچا دیں گے انہوں نے بیس سال تک جو کام نہیں ہو سکتا وہ پائپ خرید لئے اور اس کا کمیشن کھا لیا تو کمیشن کھانے میں وہ آپ نے چیز پھارکٹر میں اور کرپشن یہ مہارہ سرکار اچھی طرح جانتے ہیں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن انسی پی اور کانگریس کی سرکار میں بھی کم نہیں تھا پکڑیے نہ ہوئے اگر ہماری سرکار میں کرپشن تھا پکڑ جا رہا ہے آپ درش کر کے آپ جیل میں ڈالیے نا آپ نے کیوں نہیں ڈالا پوری طرح سے جھوٹ کا امبر کھڑا کیا گیا آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اگر آپ صحیح ہیں آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ تکچوں کے ساتھ آپ ڈاکیومنٹ کے ساتھ کوٹ جا سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جبانی جمعہ خرچہ مقدمہ باجی یہ کر کے بھاگ لیتے ہیں نا ہمیں مقدمہ کرتے ہو اور پھر بیٹاو کر لیتے ہو لوگ آئیوٹ کے پاس ہم معاملہ لے جاتے ہیں ان کے منطری ہے سارا سرکاری ریزورٹ کبجہ کیا ہوا ہے ان کے منطری کی بوجس کمپنی ہے جو تین لگ کمپنی بند ہوئی وہ کمپنی آج کام کر رہی ہے بوجس کمپنی آج کمپنی آج کمپنی آج کمپنی آج کمپنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بھوڑ رہے ہیں آج کمپنی آج کمپنی آج کمپنی آج کمپنی آج کمپنی آئی ہے کہ میں نے یہ چھلٹ پھ لے کے کتنے دو دو جن میں جائیں گے اس سرکارو بدلنے کے بعد آپ دیکھنا خوشین دروی صاحب آپ راہو دلی جی کے لیے بول رہے ہیں ان پر چیدا آر اوق لگا رہا ہے کہ ان کی کمپنی ایک شیل کمپنی ہے اور واقعی اس کے لیے چھلٹ پھڑ رہے ہیں اور داریٹر نے اکھیلڈ پھڑ رہے ہیں یہ یہ وکاس کی بات بار بار کہتے ہیں میں یہ بولتا ہوں کہ پورتی کا دیکھ لو نا بھائی بھوکا رکھتے ہیں آپ پورتی کا جو گو مطر کا کھیل ہے نا آج نہیں کل کھلے گا آپ کا کونسا گو مطر ہے راستوازی کا کونسا گو مطر ہے وہ کتنا بھی آپ بہتر کر لو لیکن کھل کھلے گا آج نہیں کل نہیں یہاں یہاں سب سے بہت بات یہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ وکاس کے لیے پیسے چلیے چاہیے برابر ہے لیکن وکاس وکاس کی بات کون کس کے لیے وکاس کون سے ورکے لکھوں لے وکاس آپ سکولیں بند کر رہے ہیں آپ گریبوں کو جو رہا کیا جاتا ہے آپ کسانوں کو مات رہے ہیں آپ لوگوں کو بیکار کر رہے ہیں کس کو لوکری نہیں لگا رہا ہے وکاس کن سا وکاس یہ میرا کہنا ایسا ہے وکاس کرنا ہے تو کریے نا صحیح باتے ہیں ہماری سرکار جب تھی تو انہوں نے ٹاکس بڑھائے لیکن تین روپے کے آگے دیزل پہ ٹاکس نہیں رہا دیزل پہ ٹاکس کم کرو نا ابھی بھی یہ کر سکتے ہیں کہ دیزل کے اوپر کا ٹاکس کم کرو مگاہی کے پر کہاں نہ کہاں کانٹرول لاسکتے ہیں آج دار کے بھاؤں کیا ہوگے لوگوں نے کھانے کا کیا لوگوں کو اس طرح سے بھوکا رکھنے کی ان کی جو نیتیں ہیں وہ غلط باتیں کچھ لوگوں کو انفیشن کا دار کانگریس کے راگان UPA 2 میں 11% تھا UPA 1 میں 6% تھا انفیشن کا اکھرے دیکھو سرکار جو ویل فری سٹیٹ کا کام سرکار کو کرنا چاہیے ابھی کس سرکار یہ بے پریسرکار ہے آج پورے دیس میں راشن پہ کتنے لوگوں کا ناج اپلپد ہے نئے گریب آدمیوں کے کئی راشن کارڈ بنے بائیومیٹرک کر دیا انگوٹھا لگتا نہیں راشن دیا نہیں جاتا کتنے ویلفیر سکیم دیس میں تھی دیرے دیرے ختم کر کے گریبوں کو پوری طرح سے پریشن کیا جا رہا ہے ڈال کی بات ابھی حسین بھائی نے کہی آج سے چار مہنہ پہلے مہاراست کے کسان آندولن کر رہے تھے کہ آپ نے جو مینیمم سپورٹ پریش ڈیکلیر کیا ہے ارہر کا موڈی جی نے کہا ارہر لگاؤ ارہر لگاؤ ابھی جنتہ چلہ رہی ہے ارہر موڈی یہ حالت ہو گئی چالیس روپے میں بھی سرکار نے ارہر نہیں کری تھی باریس میں بھیک کے ساری ارہر ختم ہو گئی کچھ باباؤں نے کچھ بیپاریوں نے ساری ارہر سٹاک کر لی سرکار نے کی نہیں اور پھر کھل شروع ہو گئی آج ایک سو ستر روپے اسی ارہر کی ڈال کا ہے جو چار مہنہ پہلے سرکار چالیس روپے میں ارہر نہیں کرید رہی تھی اب جنتہ کو ایک سو ستر روپے میں ڈال خریدنا پڑ رہا ہے چلیے وشہ کو آگے بڑھاتے ہیں مجھے بتائیے کہ بالگنگہ در تلک نے پچیس سال پہلے گھنی شتصو کی اس لیے شروعات کی تھی کہ جاتی کو بھولے ہم لوگ اور ایک ساتھ جھوڑیں لیکن آج کل ایسا کیوں ہے کہ مراتھا اندولن ہو رہا ہے دوسری طرف سی ایسٹی اور ساماج کے دوسرے ورگو ساورنوں میں سنگرش ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے وشہ آس پاٹھان جی اس کا کارن کیا ہے آپ نے بہت صحیح سوال پوشا جو بات جو میردر تلک جی نے ہمیں راستہ دیکھا ہے تھا اسی راستے پر بھارتی جنتہ بکش سب کا ساتھ سب کا وکاس جب راستہ بناتے ہیں اس کا ذواب سب کنیتا ہے جنران کے مادیان سے جو بینفٹس نیتا ہے اس کا جات بھرم کو دکھانی جاتا ہے اس پرکات سے ہماری سرکات جس برورتہ سے آگے جا رہے جس برورتہ سے ہم کو پورے دیش میں ہم کو سپورٹ نڑ رہا ہے اس سے یہ در کر ان کے جو کارے کرتا ہے بھوڑا ان کو رگا رو جو بھرو سب ان کے کارے کرتا رو مادیان سے یہ اس پرکات کا دیوزن چڑھ رہا ہے یہ جابردین کی راجنی تو نہیں چلے گی 2019 میں الیکشن آ رہا ہے لوگ ہم کوئی چون کے دے گے ان کو بہر یہ لگا رہا ہے ایک بار ہم واپس چون کے آئے جائیں تو آگلے پچاس سال یہ نہیں آسکتا تو مراتا انجولن کا آپ سوارتھان چو کرتے ہیں مراتا انجولن کے ریزیلوشن کی مانگ جائج ہے ان کی جائج ہے باقیوں کی نائج ہے یہ میلے خواستہ بھی ہم نے کہا تھا سب ہی ہے رکھنی ہے انہوں نے کیا کیا ان کے معلوم تھا کہ جو بھی پھوٹین پرسل کی لیمٹ تھی ویڈاوٹ لیمٹ انہوں نے وہ اپنا آئیڈوشن رکھنے کے لیے کہ ہم مراتا کے لوگے سے بلوش کر رہے ایسا کام کیا ہم وہ نہیں کر رہے ہم بیسک میں جا کے اس پر جو کل بھی امیرمنٹ کر سکتے ہیں کانسٹیبوشنی امیرمنٹ کر سکتے ہیں وہ کر کے مراتا لوگوں کو ہم سببت کا ماتھا ہوں کہ ایسا ہے بھیما کورے گاؤ کی گھٹنا کا پارش بھومی سمجھنا پڑے گا جو ڈاکٹر بابا ساہر امیرمنٹ کر کے انبائی ہیں وہ پچھلے کئی سالوں پر سورو دیوست مناتے ہیں اس سے دو دن پہلے وڑو جہاں پر سنبھا جی مہارات کی سمادھی تھی وہاں کچھ لوگوں نے گڑڑی کی تو وہ سارے لوگوں کا سنگ پریوار سے سمبند ہے ملنگ ایک بوٹے ہو سنبھا جی بیڑے ہو انہوں نے محول وہاں کھراب کیا ایک طرح سے پوری طرح سے وہاں پر جب کاریکرم ایک تاریخ کو ہوا تو جو سنگ کے بیچارک ہیں سنگ کے پرشارک ہیں ان کے کاریکرٹا الگ الگ سنگتھن ان لوگوں نے جانبوچ کے یہ دنگے وہاں کرا ہے کل ایک ریپورٹ آئیے دو دن پہ نے کہ کسے یہ سارے دنگے ہوئے جرہا پاتھ جی پاتھ جی بات کر رہے ہیں میں آپ کو دیپک جی بتاتا ہوں مہاراست میں چاہے بی جے پی ہو چاہے سیو سے نہ ہو چار سال پہلے تھا مہاراست کے دلیتوں اور بہت دلیت کر کے پورے مہاراست میں ایک گھرہ کی راجنی دی پیدا کی باقی دلیت یہ بہت ہے سنگ پریوار کے پیارن چلتا رہا اور اسی طرح کے حالات مہاراست میں بنائے گئے اور پھر وہی حالات کنانے کے لیے سنگ پریوار کے لوگوں نے دنگا پر آیا نسی پی کی بھومی کا ایسے کی پورے دیش میں یا پورے مہاراست میں جاتی ہو جگڑے ہونے چاہیے دھر میں جگڑے ہونے چاہیے پہلے سے ابھی یہ یہ ایشو کوٹ میں چالو ہے ابھی بھی ان کا کوٹ میں نہیں چالو ہے ابھی بھی ان کا بیانت کوٹ میں چالو نہیں کوٹ میں چالو آئیوک سکتے چالو سپریم کوٹ میں آپ نے فرزی وارا کیا آپ نے فرزی وارا کنے گریفتانیا چالو کی موڑی جی کو مانے کے لیے آگے دوسرے دن آپ نے ملوک سکتے چاہتر دیا جب موڑی جی کی جان کو خطرہ فرزی وارے کا کھل بھجیات پہتا نے مہاراست میں چالو کر دیا اس طرح کے حالات جو بنائے ہیں ہندو دلیت بہت دلیت اسی مانسکتہ کے قرآن حالات یہ مہاراست میں بنائے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں مل رہا ہے نگر پنچائج بھی نہیں مل رہی ہے لوکل سرپنگ بھی ان کا چنکے نہیں آ رہا تو اس نے سماج سباز میں تیر نرمان کر کے مہارشتہ کا ماہول خراب کر کے اس کا ایڈوانٹیج لینے کا انسی بھی کا کام سل رہا ہے سب سماج اکٹا ہونا چاہیے ایسے سٹیٹمنٹ چاہیے ابھی بھی ان کے سٹیٹمنٹ یہ سماج اکٹا کرنا وہ سٹیٹمنٹ چاہیے اور باپ کٹی سے لے کے بٹی تک ہوئی اور پیٹرول سے لے کے رفیل تک ہوئی اور رفیل سے لے کر بھیمہ کورے گاؤں تک ہوئی لیکن ان تمام چیزوں کی بیچ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سماج کا مون منتر ہے سماج میں جب تک اکٹا نہیں ہوگی دیش آگے نہیں بڑھ سکتا وکاس کی راہ پر نہیں چاہ سکتا پرگتی نہیں کر سکتا تو اس بات کو بھی نیتاؤں کو سمجھنا ہوگا اس بات کو بھی راجنیتک پارٹیوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس اکٹا کا سندیش ہم دے اس اکٹا کی سندیش قوم آگے بڑھا ہے اور اس اکٹا کی سندیش سے ہی دیش بڑا مہان اور پرتیواشالی بنے گا ہمارا یہ ماننا ہے ٹونائٹ ویڈ دیپنسو رسیا قصہ کورسی کا پی ایم کون میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن نئے لکھ کے ساتھ ہم آپ رو جانہ ملتے رہیں گے اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں پسند کر رہے ہیں آپ کی کئی ساری پرتیگریہ ہیں ہم تک پہنچ رہی ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد اور یہاں پر جتنے بھی میرے پینلیس بیٹھے ہیں ان سب کا بہت بہت دنیواد تو آج اتنا